اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو میرے عزیز بہن بھائیو میرے ویورز میں اپنے نئے چینل پر راہ خیر کے نام سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں آج کا ٹاپک لے کے آئی ہوں نظرِ بات کا اور حسد کا اکثر بچوں میں دیکھا جائے تو چڑچڑا پن ہوتا ہے جوان لڑکیوں میں بال گرنے لگ پڑتے ہیں جھڑتے ہیں یا موپے دانے نشانات اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں خاص کر ماں یہ کہتی ہیں کہ شاید بچہ کھیل کود میں ہے تھکاوٹ کا شکار ہے اس طرح سے لیکن ہم لوگ قرآن کے ذریعے راستہ نہیں دیکھتے ہم لوگ اور طرف بھاگتے ہیں یا پیروں کے پاس یا درباروں پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی اتنی بڑی کتاب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہم اس میں سے راستہ دھونڈیں اس میں سے شفاہ پائیں گھروں میں پڑی ہے قرآن مجید لیکن لوگ کھول کے نہیں دیکھتے سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو بیٹیوں کو خاص کر کے نماز کی تلقین کرنی ہے نماز پڑھیں اس میں بہت شفاہ ہے جتنی بار وضو کریں گے اس میں بہت شفاہ ہے اور اس کے بعد نظر بعد تو آپ کو آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نظر بعد کا اور جادو کا اور یہ کام ہوئے ہیں نظر بعد جوان لڑکی کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتا ہے تو یہ چیزیں برحق ہیں ہم لوگ قرآن سے اگر شفاہ پانا چاہیں تو بہت شفاہ ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی مسائل کے حل کے لیے ہر طریقے کی ویڈیو اپلوڈ کروں ابھی میں آپ کو منظر بعد کے لیے ایک چھوٹا سا ٹپ بتانے والی ہوں جس ٹائم بھی آپ کے بچے پہ چرچڑا پان ہو کھانا نہ کھائے بھوک نہ لگے یا لڑکی بیٹی کے لیے بال گر رہے ہیں یا کوئی نشانات موپے ہیں کیونکہ حضرت امی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی دیکھی اس کی اس کے چہرے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی اس کے موپر کالے پھیلے نشانات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے اس کو دم کرو ہمیں بھی یہ چیز کا بتایا گیا ہے کہ ہمیں قرآن سے سبق لینا ہے اس سے صورتیں آیتیں دم کرنی چاہیے آپ چھوٹا سا بتانے لگی ہوں انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر دروچریف پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک بار سورہ کوسر قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے سب سے چھوٹی صورت ہے ایک بار پڑھ کے آپ نے دائیں رخصار پر پھوک مارنی ہے دوسری بار دوبارہ انہا تائیں نکل کوسر سورہ کوسر آپ نے دوسرے گال پر بائیں رخصار پر پھوک مارنی ہے اور تیسری بار پیشانی پر اسی طریقے سے پھوک مارنی ہے اور اول آخر دروچریف پڑھنا ہے انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ نظر بعد ہٹتی جائے گی اور انشاءاللہ میں مزید آنے والے وقت میں آپ کے مسائل پر ویڈیو بنانا چاہتی ہوں آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئے میری ایفرٹ پساند آئے تو آپ لائک یا سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ